بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ساکیب راٹھور اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز کا فیس بک لائب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ناظرین نے کہا جب بھی کسی گورنمنٹس کے درمیان کوئی مائدے ہوتے ہیں تو وہ مائدے کچھ تو خفیہ ہوتے ہیں اور کچھ جو منظر عام پہ لے آتے ہیں جن میں گورنمنٹ کا فائدہ ہو وہ مائدے خفیہ رکھے جاتے ہیں اسی طرح کا ایک مائدہ پاکستان گورنمنٹ اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان منگلہ ڈیم کے اوپر ہوا تھا وہ مائدہ آج ہے کئی سال تک خفیہ رہا لیکن اب وہ منظر عام پہ آ چکا ہے اس مائدے کو منظر عام پہ لانے والے صحافی سید عبرار حیدر سنیر صحافی ہیں پریس فانڈیشن کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے پریس اب کیا بتائیے گا کہ یہ مائدہ تھا کیا اور یہ اتنا عرصہ ایک پردے کے پیچھے کیوں رہا جی بہت شکریہ اصل میں اس طرح سے ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک چلن ہے یہاں پہ پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں کہ یہاں پہ چیزوں کو سامنے نہیں لیا جاتا علاقہ یہ پبلک کی ملکیت ہوتی ہے یہ عوام کی ملکیت ہوتا ہے کسی بھی ریاست کی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ عوام ہے گو کے پاکستان یا آزاد کشمیر میں نہیں ہے عوام سے خفیہ رکھنا عوام کو نہ بتانا یہ بڑی انونیسی اور گناونیسی کا نہیں ہے اب یہ کہ یہ جو مائدہ تھا تو یہ انیس سو باسٹھ میں ہوا لیکن اس کو مندریاں پہ نہیں لیا گیا نالانے کی وجوہات وہی جو ایک مخصوص سوچ ہے نا جو آپ کہہ سکتے ہیں عمرانہ سوچ غصبانہ سوچ یا اس کو اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو چیزوں کو پوشیدہ رکھنا اپنے مفادات کے لیے یا وہ ویسی ایک سمیلنفسیاتی مریض ٹائپ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں بس اس سے زیادہ شاید کچھ نہیں تھا یہ مائدہ تھا کیا آج تک بہت سارے لوگ اس کے اوپر ریسرچ بھی کر رہے ہیں شاید ان کو اتنی حمد نہ ہوئی کہ وہ جس طرح آپ نے خاک چانی اور دفتر دفتر گمے اور آخر میں آپ کیا کامیاب بھی ہوئے اس مدے کو لے کر اس مائدے کے اندر کیا کیا ایسے جو پوائنٹس تھے جو کہ حکومتوں کے مفاد میں تھے عوام کے مفاد میں نہیں تھے اصل میں اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ سکسٹیز کی جو دائی ہے نا اس میں یہ شاید شروع ہو گئی تھی خطو کتابت ایک لیٹر حکومت آزاد کشمیر اس وقت جو ڈیل ہوتی تھی شہزادہ کوٹھی سے ہوتی تھی یہ نو آبادیاتی طرح پہ آزاد کشمیر چلتا تھا یہ شہزادہ کوٹھی میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے تھے ان کے پاس جا کے آپ آذری لگوائیں انہیں مطمئن رکھیں تو آپ وہاں پہ مالک ہیں آزاد کشمیر کے اگر انہیں مطمئن نہیں رکھیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں شہزادہ کوٹھی میں وہاں سے ایک لیٹر جاری ہوتا ہے یہ پہلے ہمارا آزاد کشمیر میں اس وقت چیف سیکرٹری نہیں ہوتا تھا اس وقت جنرل سیکرٹری ہوتا تھا وہ جنرل سیکرٹری نے جو اس وقت کے کوئی تھے انہوں نے ایک لیٹر لکھا یہاں پہ جو کشمیر ایفیرز کی وزارت ہے اس کو ایک لیٹر لکھا اسے پہلے بھی ظاہر ہے یہ خطو کتابت ہوتی رہی ہے لیکن وہ ایک لیٹر انہوں نے لکھا ہے جناب تیرہ نومبر انیس سو ایک سٹھ کو اس کے جواب میں یہاں سے جو کشمیر ایفیرز کی وزارت تھی اس نے اس کے سیکشن آفیصر صاحب نے ایک جواب لکھا کہ جی یہ جو آپ نے ہمیں لیٹر لکھا ہے اور درافٹ آزاد کشمیر کی جو جنرل سیکرٹری تھے انہوں نے بھیجا تھا کہ یہ جو درافٹ آپ نے بھیجا ہے تو ہم اپنی وزارت قانون سے مشاورت کرنے کے بعد اس کو فائنل آئیز کریں گے لیکن وزارت قانون سے مشاورت کے بعد اب یہ کہ وہ مائدہ جو جو اس میں ابتدائی جو وہاں سے ہمارا ایک مسابدہ آیا وہ مسابدہ ہمارے آت لگا اور اس میں جو چیزیں تھیں اصل میں منگلہ کی یہ میں سمجھت ہونا کہ یہ ایک منگلہ کی کہانی نہیں ہے یہ ایک منگلہ کا یہ ستم ذریفی کی جو کہانی ہے ایک منگلہ کی نہیں ہے سوئی میں دیکھیں تربیلہ میں دیکھیں جہاں پہ یہ پاکستان کے آئین میں ففٹی ٹو غالبان ففٹی ٹو ہے وہ شک کہ جس کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں سے کرتی وسائل آپ کو میں اثر آئیں گے آکے مل کیے تو اس علاقے کیے یہ تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں منگلے کا جو پانی تھا وہ سنتاس مائدہ کے تحت بھی چلیں وہ پاکستان کے ایسے میں آیا تھا لیکن وہ کشمیر سے آ رہا تھا کشمیریوں کا پانی تھا منگلے کی زمین جو تھی وہ کشمیریوں کی تھی اصل جو ہوا وہ یہ ہوا چکے اس مائدے میں آپ پاشی کیلئے جو آپ پانی یوز کریں گے اس کا بھی لکھا ہے کہ آپ ابھی آنا دیں گے جو چراغائیں میں آپ کو اس طرف ابھی نہیں لے کے جا رہا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں چراغائیں چراغائیں یوز کرنا تو ایک روٹین کی کانی ہے نا لیکن وہ جو لوگ تھے میرا خیال ہے وہ ان کے دماغ کام کر رہے تھے انہوں نے ان چراغاؤں کا بھی لکھا ہے کہ آپ یہاں پہ چراغاؤں میں اپنے مال مویشی ڈالیں گے تو وہ بھی آپ پیسے دیں گے جیہاں مطلب اس طرح کی چیزیں تھیں اس میں اب ہم آئیں گے بجلی کی طرف جو اصل چیز ہے اس میں آپ نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وارٹر یوز چارجز دیں گے وہ سپیسیفک نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پرسنٹ دینے کیا کرنے یہ نہیں ہے وارٹر یوز چارجز لکھے ہیں رائلٹی لکھی ہوئی ہے اور اس میں حق ملکیت جو سب سے بڑی بات ہے میرا یہ جو مجھے اس میں سب سے اچھی بات لگتی ہے یا میں سمجھ داؤں گا جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ حق ملکیت ہے حق ملکیت ریاست جمہو کشمیر کا ہے اس میں آپ اس منگلہ کو تسلیم کرتے ہو کہ یہ کشمیر کا ہے جے کے اس وقت آزاد جمہو کشمیر نہیں لکھا جاتا تھا اس وقت جے اینڈ کے لکھا جاتا تھا اور وہ جے اینڈ کے کی ملکیت تسلیم کی گئی یہ سب سے اس کا جو خوشگوار پیل ہوئے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو آزاد کشمیر جو موجود ہے لیکن اس وقت جو جے کے تھا اس جے اینڈ کے کی ملکیت تسلیم کیا ہے اور یہ جو معاہدے کرنے والے تھے اس معاہدے پہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے جنرل سیکٹری ان کے سائنز ہیں اور اس کے سائنے اس کے بعد یہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں سیکشن آفیسر تھے یہ اس سے بڑے لیول سے یہاں سے نہیں ہوا وہ تو ان کے سائنے وہ ان لوگوں نے یہ جو بھی جو بھی میرا حیالہ جس کے بھی سائن ہو لیکن جو معاہدے کے مندر جاتے نا اس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ ریاست جمہو کشمیر کی ملکیت ہے اور اگر وہ ملکیت ہے تو آپ نے اکسٹھ سال میں ہمیں اس کے پیسے نہیں دیے اکسٹھ سال میں ہمیں آپ نے بجلی نہیں دی چار سو بیالیس میگا وارٹ پہ ہم آج پہنچیں اکسٹھ سال بعد ہماری ضرورت پہنچی ہے اکسٹھ سال بعد لیکن جب ہماری ضرورت کوئی سو میگا وار ہوئی ہوگی تب بھی آپ نے نہیں دی یہ یہ اصل چیز ہے اس لیے یہ چھپایا گیا اس لیے چھپایا گیا اور تو بجے ہی کوئی نہیں ابھی عبرار حیدر صاحب یقینا ہم جہاں بھی جائیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ منگلہ ڈیم کی آڑ میں کشمیریوں نے یوکے گے اور وہاں جا کے اپنی ایک بیٹر لائف گزارنے شروع کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایک جو ہمیں تانے زدگیاں ملتی ہیں کہیں ادھر ادھر سے وہ اپنے ابا اجداد کی قبروں کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ خواتین جنہوں نے وہ گھر بنائے ہوں گے اس وقت کچھے گھر ہوتے تھے اور وہ جس خوبصورتی کے ساتھ بنایا جاتا تھا یا قبریں تھیں وہاں پہ موجود تھیں اپنی زمینیں تھیں وہ چھوڑ کر یہاں سے لوگ مائگریٹ ہو گئے تو کیا اس سینریو سارے میں بنتا ہے کہ ہم یہ جو کشمیری ہیں وہ یہ مان لیں کہ ہم نے اپنے فائدے کے لیے منگلہ ڈیم بنایا نہیں میرا خیال ہے نا میں اس کو اس بات سے جوڑ دیتا ہوں علاقہ میرا یہ جی نہیں کر رہا تھا لیکن میں جوڑ دیتا ہوں او بھئیو ہم ایک پوری تاریخ رکھتے ہیں کشمیر والے دیکھیں نا ملتان کی تاریخ ہے پنجاب کی تاریخ سرائک کی تاریخ ہے جی سندھ کی تاریخ ہے یہ جو پاکستان مارز وجود میں آیا یہ تو چلیں فورٹی سیون کی کہانی ہے ہم تو وہ پانچ ہزار سال پہلے سے مستند تاریخ رکھتے ہیں وہ نہیں مستند ہم لاور بھی آئے سب کچھ ہوا لیکن ہم ایک مستند تاریخ رکھتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ میں اس کو ایک طرف را کے اس سوال پہ آ جاتا ہوں میرے باپ کی قبر ڈوب گئی کشمیر میں میں نے اپنے باپ کی قبر ڈوبو دی پیسے کے لیے کہ میں نے انگلینڈ جانا تھا میرے باپ کی قبر پہ آ پانی پیر دو ٹھیک ہے جی میں میں نے مان لیا نا ختم آپ نے انگلینڈ جانے کے لیے یا انگلینڈ کو ایک سائیڈ پہ رکھیں اپنے ملک کی بقاہ کے لیے کالا باغ ڈیم کے نیچے اپنی قبر کیوں نہیں دی یہ بھی ایک سوال ہے مطلب میرا تو سیدھ اسی بات ہے نا آپ نے اپنے ملک سے آپ کی وفاداری کا یہ عالم ہے کہ کالا باغ ڈیم انٹرنیشنل جو جتنی بھی پانی سے مطلقہ قوتے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں دارے وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پانی کی کمی کے شکار دس ممالک میں شامل ہے اور جناب یہ کالا باغ ڈیم آپ کی آپ کہہ سکتے ہو بیک بونٹی آپ کی ریڈ کی اڈیہ یہ آپ نے وہ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا علاقہ اس میں آپ کے والد کی قبریں نہیں آ رہی جی وہ بہت ایک ویران سا علاقہ ہے لیکن پھر بھی آپ نے بننے دیا تو آپ ہم پھر تنظر نہیں کرو گے گربان میں جانگے بھائی جان گربان میں جانگے بس آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور آپ کو بڑے مشکلوں سے یہ مائدہ ملا اور اس طرح کے مائدے جب ملتے ہیں جب وہ پبلک ہوتے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے آپ کے اوپر جو تنقید بھی کرتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ نادیدہ کوتیں بھی میدان میں آ جاتی ہیں اور وہ شاید کسی جس طرح پاکستان میں جنرلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی پریشر آیا ہو کہ آپ یہ پبلک نہ کریں یا یہ ہم آپ کو دستاویز نہیں دیں گے یا آپ کو ہم اٹھا لیں گے یا اس ٹائپ کا کوئی بھی ایکٹیوٹی ہوئی ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھے یہ دستاویز ملی نا تو میں نے میٹرو سے پبلک کر دی میں نے اپنے آپ سے بھی مشورہ نہیں کیا علاقہ میں اس کو بڑے سلیکے سے کر سکتا تھا چونکہ میں جنرلسٹ ہوں مجھے پتا ہے چیزوں کو ایسی چیزوں میں یو ٹیپ چینل ہے میرا میں اس کو اس کی ویورشپ بڑھا سکتا تھا لیکن چونکہ یہ ملکیت کشمیریوں کا تھا اور میں اس میں ایک لمحے کے لیے تاخیر نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں نے میٹرو سے پبلک کر دی مجھے کوئی روکنے کا سین ہی نہیں تھا چونکہ میں میٹرو میں جا رہا تھا میں نے وہی سے پبلک کر دی اس کے بعد کی کیا صورت ہے اس کے بعد اس کے بعد مجھ پہ سب سے زیادہ تنقید ہمارے محبوب وزیراعظم نے کی ہے انہوں نے ایک نیا مائدہ وہاں پہ ہمارے جنرلسٹ گئے وہے تھے انہوں نے کہا نہیں سکٹی سیون میں مائدہ ہوا ہے میں نے ان سے مطلب میرا ایک پروگرام تھا جی ہاں بالکل میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی جان سکٹی سکس کا مائدہ میں تو میٹرو سے چیز بابلش کر رہا ہوں مجھے مجھ میں اتنا سبر نہیں ہو رہا کہ میں اسے کوئی مالی فائدہ بھی نہیں آصل کرنے کی کوشش گھا رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سکسٹی وان ایئرز یا ٹو ایئرز سے میرے لوگ پریشان آ لیں ان کا آکھے ملکی چھین لیا گیا ہے تو میں نے تو میٹرو سے پبلش کر دی تو آپ کے پاس سکسٹی سیون والا ہے تو آپ پبلش کیوں نہیں کرتے ہو آج پرائیم نیشرا فیجے کے کو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس وقت ہے جو پونچ کے اندر ایک بڑی ہرتال جاری ہے اور گزشتہ ایک سو سات آٹھ دن ہو گئے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ درنے پہ بیٹھے ہیں انہی بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کی وجہ سے آٹے کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں تو پرائیم نیسٹر کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ یہ جو مائدہ ہوا تھا کم سے کم اس پہ ہی تو عمل درامت کروا دیں میرے یہ خیال ہے کہ ہمارے جو پرائیم صاحب ہیں وہ بہت مزہم ہیں وہ یہ کہتے ہیں میرے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے وہ طاقت ہے جو پاکستان کو بگاڑتی سوارتی ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ اعلانیا کہتے ہیں میرے عزیز ہیں بازلک بھی انہوں نے ان سے کہا آپ میک میں کیوں نہیں رہتے انہوں نے کہا آپ نے مجھے بوڑ دیا ہے انہوں نے کہا نہیں میں نے دیا ہے کس کے کہنے پہ دیا ہے جو جا کے اس سے میک میں لو یہ ستم ضریفی ہے یہ پرائیم صاحب ہمارے بڑے عزیز ہیں لیکن ان میں اتنی سکت ہی نہیں ہے یہ کچھ کر سکیں چونکہ وہ جنہوں نے کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے ان کے پاس کیا ہے جی یہ کس کو کہیں گے یہ کیا کریں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسن منیر صاحب کے پاس تشریف لے کے جائیں ان سے ایک کسی فائل پہ لکھوا کے لے آئیں تو بات بن جائے گی باقی دکانی نہیں ہیں اور وہ انہیں شاید نہیں ملے گے چونکہ ان کا لیول وہ نہیں ہے کہ آئے انہیں چیف ملے مطلب یہ لیول کی کا نہیں ہے آج آزاد کشمیر کا چار سو چالیس مگاوارٹ بجلی آزاد کشمیر کے جو رہے بسنے والے ہیں ان کی ضرورت ہے اس وقت منگلہ ڈین جو بجلی پیدا کر رہے ہیں یہ ہماری حکومتوں کی نہ اہل ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنی جو ریایہ میں یہاں پہ لفظ استعمال کروں گا ریایہ کے لیے یہ بجلی کی ہی سولت پیدا کر لیتے اس سے پہلے فاروق ایدر صاحب رہے نیازی صاحب رہے تنویر علیہ صاحب رہے بڑے ببانگ دول انہوں نے منگلہ پنگا بھی کیا جا کے ایک پرائم نیسٹر آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہو گئے پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا محرکات تھے کیا ہمارے جو وزرائے آزم گزرے ہیں ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ عوام کے لیے صرف اور صرف وہ منگلہ ڈیم کے مائدے پر عمل درامت کر رہا تھے موجودہ وزرائے آزم کو تو ہم بلیم کریں گے نہیں میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ جو یہ جو نیگلی جینس نہیں ہے بلکہ یہ جرم ہے جرم ہے مطلب دیکھیں آپ وزرائے آزم ہیں آپ قوم کے باپ ہیں قوم کی مفادات قوم کا تحفظ آپ کے ذمہ ہیں جتنے وزرائے آزم آج تک گزرے ہیں میں تو عام آدمی ہوں اگر میں ایک چیز پبلک میں لے آیا ہوں تو آپ کیوں نہیں لے کے آسکے چلے نہیں آتا چھوڑ دیں میں منگلہ کو بھی ایک سائیڈ پر رکھ دیں آپ نیلم جیلم سے آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں نو سو انتر میگا وارڈ پترین سے کر رہے ہیں بلکہ گلپور سے کر رہے ہیں بہت ساری کانی ہے چار ازار میگا وارڈ آپ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ آپ چار ازار میں سے چار سو میگا وارڈ اپنی ریاست کے لیے لے سکیں اور آپ رہبری کے دعوے دار ہیں بلکل ظلم ہے یہ رہبری نہیں ہے بھائی جان رہبر تو وہ ہے اپنی جان اتلی پر رکھ کے اپنے قوم کے لیے کام کریں تو یہ کیا ہے یہ تو بیسے ہی بس ہمیں لیں ہم بیوکوف ہیں یہ کشمیری جو ان کے پیچھے لاکے وقت ضائع کرتے ہیں ٹائم ضائع کرتے ہیں اپنا پیسے لگاتے ہیں لیکن رہبر وہ ہے جو اپنے ملک کے لیے اپنی جان لگائے تو یہ کیا رہبری ہے جی ہمیں چار سو میگا وارٹ بجلی انہوں نے نہیں لے کے دی چار ہزار میں سے یہ رہبر ہیں چھوڑے پر ہیں یہ کیا ہیں اپنا رہبری صاحب یقیناً آپ کے جذبات اس وقت قابل قدر ہیں قابل تحسین ہیں کیونکہ آپ نے اس قوم کے لیے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں اسے قبل بھی صاحفتی زندگی میں آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو وارٹر یوزر چیارجز تھے کیا وہ اب بھی ازاد کشمیر حکومت کو مل رہے ہیں پاکستان کی طرف سے ابھی جو انہوں نے نیلم جیلم والا جب ہوا اس میں ایک شاید میں بتانا بھول گیا تھا کہ یہ ہماری آئی کورٹ میں کیس زیرت کھا رہا ہے اس وقت بھی ایک رٹ ازاد کشمیر کے جو وکلا ہے نامور وکلا انہوں نے اور سیول سوسائٹی نے تاجروں نے مل کے ایک رٹ کی ہوئی آئی کورٹ میں نیلم جیلم پہ اس پہ انہوں نے حکومت پاکستان سے آزاد کشمیر حکومت سے اور وابڈا سے مانگا تھا یہ مائدہ تو انہوں نے انکار کر دیا تھا پھر توہین عدالت چل رہی ہے توہین عدالت کی کروائی بھی وہاں چل رہی ہے انشاءاللہ بارہ تاریخ کو ہمارا یہ والا یہ جو چیزیں ہم لے کے آئیں یہ بارہ تاریخ آئی کورٹ میں جائیں گی آئی کورٹ کے باوجود یہ ہم یہ نہیں کر سکے مطلب اس کے باوجود بھی یہ ایک طرح کا تحفظ تھا وہ نہیں ہو سکا وارٹر جوز چارجز کی جو کہا نہیں ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ نیلم جیلم جب ہوا اس پہ انہوں نے ایک سچا جھوٹا ملکی تسلیم نہیں کی لیکن انہوں نے کہا ہم آپ کو وارٹر جوز چارجز دیں گے اس میں شاہ غلام قادر نے اور راجہ فاروق ادرخان صاحب نے اس دور میں ایک بات کی تھی کہ آپ رائیلٹی دیں سکندر یاد صاحب کا یہ موقف تھا مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں کہ رائیلٹی کتنی بن رہی ہے اور وارٹر جوز کتنے بن رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہمارا عصہ بن رہا ہے تربیلہ کو مل گیا ہوا ہے تربیلہ والوں کو وہ پچھلے عمران حان کے دور میں وہ ملا ہے لیکن ہمیں وہ نہیں ملا وہ بھی نہیں ملا کہ جو ہمارے عصے میں آ رہا تھا اس وقت تک کی جو آپ کے گفتگو ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پورے پنجاب کو یا پاکستان کو رشن کرنے کے لیے جن لوگوں نے اپنے عباو اداد کی قبروں کی قربانی دے دی وہ آج بجلی کے لیے ترس رہے ہیں ناظرین یہ تھے سیدہ عبرار حیدر جنہوں نے مائدہ منگلہ جو حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان تیپ آیا تھا جس کی جس کے لیے ایک عدالت مقامی عدالت ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے وہ مائدہ نہیں مل رہا تھا اور انہوں نے اپنی تگدہ کی اور ایک صحافی ہونے کا ثبوت دیا اور وہ مائدہ منظر عام پر لے کر آئے اس مائدے کے مطابق وارٹر یوز چارجز ہوں چراغاہیں ہوں ریالٹی ہوں یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جو کہ حکومت آزاد کشمیر کے حصے میں آتی ہیں اور وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ہے اب جو اس وقت تک کی تازہ ترین صورتح آلہ پاکستان کے اندر بجلی کے بلو میں بھیجا ٹیکسز آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیے جا رہے ہیں لیکن منگلہ ڈیم جو اس وقت آپ پورے پاکستان کو تو نہیں کہہ سکتے آدھے پاکستان کو روشن کر رہے ہیں جہاں سے جہاں پہ منگلہ ڈیم بنا ہے وہاں کے لوگ اس وقت بجلی کو ترس رہے ہیں اسلامباد سے دیجئے اجازت اللہ حافظ